ہلو دوستو نمسکار میرے نام روی پر جفتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دے اوٹو سینٹر دوستو آپ کا میرے چینل میں سواگت ہے دوستو ویڈیو میں آج ہم جو ٹوپک لائے ہیں ہمارے پاس ہے ہیرو ہونڈا اس پلینڈر بائک کا گئر بوکس کی چھپی گراریا اور اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے گئر بوکس کی فٹنگ کی کیسے اس پلینڈر بائک کے گئر بوکس کو فٹ کیا جا سکتا ہے سب ہی گراریا کی فٹنگ ہم آپ کو طریق کیسے سمجھائیں گے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کی اسے گئر کی گراری ہے اسے ہم یہاں پر لگائیں گے اس کے بعد دوستو یہ وارسل ریگل ہے اس وارسل کو ہم یہاں پر پٹ کریں گے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کا لوگ ہے اس لوگ کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوا سب سے دوستو اسے ہم پڑائیں گے یہ دیکھیں دوستو لوگ یہاں پر لگتا ہے اس کے بعد دوستو یہ جو آپ گراری دیکھ پا رہے ہیں اسے ہمیں اس کے ٹھیک اوپر ایسی کر کے پٹ کرنا ہوگا یہاں پر دیکھیں یہ یہاں پر لگ چکے ہے اس کے بعد یہ جو گراری ہے دوستو یہ ایک جام گراری ہے یہ پھری نہیں گھوم رہی ہے اور یہ والی پھری گراری ہے جام گراری کے اوپر ہمیں وارسل نہیں لگانی اور پھری گراری کے اوپر وارسل لگانی ہے اس کے بعد اس کے اوپر ایک لوگ ہم لگا دیں گے وارسل اس میں نہیں لگائیں گے یہ دیکھیں دوستو لوگ یہاں پر لگتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر کے سائل ہم یہاں پر ایک وارسل لگائیں گے اور اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے اوپر کی گراری ہے اس کو ایسے کر کے اوپر کے سائل لگا دیں گے یہ جو روڈ کی پٹنگ ہے یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کی دوسری روڈ ہے یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ گراری اس کے اوپر لگتی ہے یہاں پر دیکھیں ایک وارسل نیچے کی سائل دی گئی ہے اور ایک لوگ یہاں پر اوپر کی سائل لگا ہوا ہے اور یہ بھی ایک جام گراری ہے اس لئے یہاں پر وارسل نہیں دی گئی ہے یہاں پر only لوگ دی گیا ہے اس کے بعد دوستو اس کے اوپر یہ وارسل بڑی وارسل یہاں پر ہم لگا دیں گے اور اس کے بعد یہ دیسرے کے اوپر چیز کی گراری ہے اسے ہمیں یہاں پر لگانا ہوگا اس کے بعد یہ کو وارسل ہمیں یہاں پر لگائیں گے اور اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اسے کیسے لگا دینا ہوتا ہے اسے ہمیں یہاں پر لگا دیں گے اس کے بعد دوستو اس کے دوسرے سائیڈ کا اچھی سک ہے یہ جو آپ بس دیکھ پا رہے ہیں اس کو ہم یہاں پر ایسے کر کے لگائیں گے اس کے بعد یہ گراری ہمیں اس سائیڈ سے لگائیں گے اس سائیڈ سے یہ دیکھیں یہ یہاں پر لگا چکی ہے یہ ایسے کرتے ہیں یہاں پر ورک کرے گی اور اس کے بعد اس کے اوپر کی سائیڈ ایک وارسل لگا ہوتا ہے اور دوستو اس سائیڈ بھی ایک وارسل یہاں پر لگا ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو آپ نے پا رہے ہیں یہ اس کا گرر سیلکٹر کی روڈ ہے اور یہ سیلکٹر کی پتی ہے ان کی پیٹنگ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں انہیں لگانے کے لیے اس پتی کو ہم یہاں پر ایسے کر کے یہاں پر ٹک کرے گے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ یہاں پر لگتی ہے یہ پن دی گئی ہے اس پن کو ہمیں سیلکٹر کی پتی میں اندر کی سائیڈ ٹک کرنا ہوگا یہ دیکھیں یہ اندر جانتی ہے اس کے بعد اس سائیڈ سے یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کا لوگ ہے اسے ہم یہاں پر ٹک کر دیں گے یہ دیکھیں یہ یہاں پر لگتی ہے اس کے بعد دوست کو اس کے دوسرے سائٹ کی سیلکٹر پتی کو ہم ایسے کر کے یہاں پر لگائیں گے اور اس کے بعد اس کی پن کو ہم لگائیں گے اور اس کے بعد اس کے دیجئے سائٹ سے ہم لگا دیں گے دیکھیں لوگ یہاں پر لگتا ہے اس کے بعد یہ جو کلکٹر پتی ہے یہ یہاں پر تیسرے کے براری کے یہاں پر لگتی ہے اور یہ دوسری سائٹ کی براری پیروڈ ہے اسے ہم یہاں پر لگائیں گے یہ دیکھیں دوستو گیر بوکس کی جو فٹنگ ہے وہ پپلی بوکس کی ہے اس کے بعد اس کو بائک کے انجن میں ہم ٹک کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا انجن ہے یہ سیلکٹر یہاں پر لگے گا اس لگتے کی روڈ اور یہ کلچ والی گراری یہاں پر اور پڑی گراری یہاں پر اسے ہم ایسے کر کے لگائیں گے یہ دیکھیں دوستو سبھی گراری کی بیڈنگ ہے وہ اچھی طریقے سے آ چکی ہے دوستو جو گیر بوکس کی ٹپنگ کا ویڈیو تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پرپے کرکے ہمارے چینل کو لائک شیئر کمینٹ اور سسکرائب پر منع پھولے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کی گھنگی والا بٹن ضرور دوائے جسے آپ کو ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کی اپلیٹ ملتی رہے تھانکس پور واشنگ ڈس ویڈیو